لاہور کے اندر یہ کیوں کہ نومبر کا مہینہ ہے نومبر کے مہینے کے اندر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی تدفین کی گئی 31 اکتوبر تو ان کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیا گیا اور نومبر کے مہینے کے اندر ان کی تدفین کی گئی اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھی نومبر کا مہینہ ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کون ہے ایک ہمپر سے نوجوان ہے اس کا باپ ترکھان کا کام کرتا ہے اس کا بڑا بھائی وہ بھی اسی طرح مستری ہے لکڑی کا وہ بھی ترکھان کا کام کرتا ہے یہ ترکھان کے کام کے اندر بھی اس کو زیادہ فیدہ نہیں ہوا سیان کوٹ کے اندر بھی اس نے دکان بنا کے رکھی کام نہیں چلا ٹانگا گھولا چلاتا تھا ٹانگا گھولا چلاتے ہوئے بھی زیادہ کمائی کر کے نہیں آتا تھا جب شام کو گھر آتا ماں کہتی بیٹا کیا تیرے ٹانگے کے اوپر تین سوارے بھی نہیں بیٹھتی تو تو کسی کام کا نہیں ہے کچھ کمائی کر نہیں لاتا اکیس سال کی عمر ہے صرف اکیس سال کی عمر ہے غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ کی ٹانگا گھولا چلاتے ہوئے رات کے وقت تھا کہار کے دلی گیٹ کے اندر ہے ایک مزار ہے اس مزار کے اندر علماء کرام نے سب نے مل کر ایک جلسہ کیا تھا احتجاجی جلسہ جس کا نام تھا ایک راج پال پتہ ہندو تھا اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اقتص میں گستاخی کر کے ایک کتاب لکھی تیرنگیلہ رسول کے نام سے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا لیکن کیونکہ حکومت انگریز کی تھی وہ تو شروع سے رہ کر آج تک کوئی بھی ایسا وار خالی نہیں جانے دیتے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر کوئی بات ہو کیس لڑے گیا بجسٹریٹ نے چھ مہینے کی اس کو سزا دی صرف چھ مہینے کی سزا اس نے جا کر ہائی کورٹ کے اندر اپیل کر دی واضح سے اس کو رہائی مل گئی لیکن مسلمانوں سے برداز نہ ہوا مسلمانوں نے خود یہ کر لیا کہ ہم اس کتے کو جہنم واصل کریں گے یہ بڑا عجیب واقعہ ہے غازی المتین تو بات کی بات ہے لاہور کے ایک غازی اڑتا ہے جس کا نام خدا باپس کی لکھا ہے اس خدا باپس نے جا کر اس راج پال کتے کے اوپر حملہ کیا لیکن وہ جان بجا کر بھاگ بھاگ نکلا اس کے بعد فرمایا دوسری مرتبہ وہ ڈر گیا وہ سین گیا اس کے بعد دوسری دفعہ افغانستان سے ایک مجاہد اٹھا افغانستان سے غازی اٹھا جس کا نام عبدالعزیز لکھا ہے فرمایا وہ جا کر راج پال کتے کی دکان پہ پہنچا لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ وہاں دکان پہ موجود نہیں تھا اس کا کوئی مسید دوست بیٹھا تھا اس نے اس کو راج پال سمجھ کر ایک ہی وار کے اندر اس کا سر کلم کر دیا اور جا کر اپنی گرفتاری پیش کر دی چودہ سال کی اس کو قید ہوئی بارال یہ حالات چلتے رہے میں پوری تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا تو علماء دیوبن نے اپنا علماء دیوبن کے سرخیل سیدتہ اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اللہ وہ اکبر کیا بخاری کی محبت تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بخاری کی عجیب محبت ہے سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا نام تھا اتنا بڑا مقام تھا عمرہ نہیں کیا حاج نہیں کیا کسی نے کہا حضرت بخاری ہم خرچہ کرتے ہیں آپ حاج یا عمرہ کر کے آ جائیں فرمایا مجھے سرم آتی ہے میں نانا کے روزے پہ جاؤ اگر نانا نے پوچھ لیا بخاری وہاں ہندوستان کے اندر میرے دشمن میرے مقابلے میں ہے اور تو یہاں کیا کرنے آیا ہے میں اپنے نانا کے دربار میں کیا جواب دوں گا اللہ وہ اکبر وہ بخاری ہے فرمایا احتجاجی جلسہ ہوا دلی گیٹ کی اندر وہاں پر قرار داد پیس کر رہے ہیں حضرت مولا حبیب الرحمن جلندری رحمت اللہ علیہ فرمایا ان کے ساتھ حضرت مفتی کی فیت اللہ رحمت اللہ علیہ فرمایا یہ قرار داد پیس کر رہے ہیں انگریز کی حکومتی وہاں بخاری سیدتہ اللہ صاحب بخاری اڑتے ہیں وہ درخواست چھین کر درخواست کو پھار دیا احتجاج والی وہ جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اس کو پھار کے پھینک دیا فرمایا ایک کتے نے میرے نانا کے عزت اور ناموس کے اوپر حملہ کیا ہے اور تم یہ احتجاج کر رہے ہو فرمانے لگے مجھے احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں فرمایا بخاری ایسا وجد میں آیا سیدتہ اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ دیکھو دلی گیٹ کی اندر سیدہ پیوہ طاہرہ امہ آئے سہسدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ تشریف لائی ہیں امہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تشریف لائی ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تشریف لائی ہیں فرمایا اپنا دو بٹا پھیلا کر تم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بھی ایک مانگ رہی ہے فرمایا جب بخاری نے یہ جملے کہے وہ دیکھو بات تو بخاری کی تھی کان بخاری فرمایا جب بخاری قرآن کرتا تھا کافر بھی اس کو قرآن سننے کے لیے آجایا کرتے تھے جب بخاری بیان کرتا تھا سناٹہ تاری ہو جاتا فرمایا جیسے ہی سجدہ تاولہ سب بخاری نے فرمایا وہ دیکھو فرمایا پورے کے پورے مجمع نے یوں ہوں کے دیکھا اور ان کے بیان کے اتنا اثر تھا مجمع میں نے یہی سمجھا کہ شاید اما ہاتھ المومنین یہاں تشریف لے آئیے سیدہ اللہ سب بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ان قرار دادوں کی کوئی ضرورت نہیں مجھے ایسے نوجوان چاہیے مجھے ایسے مسلمان چاہیے مجھے ایسے مجاہد چاہیے مجھے ایسے غازی چاہیے جو اس کتے کو جا کر جہنم واصل کر دے اللہ اکبر کیا سیدہ تعالیٰ صاحب بخاری کا بھیان تھا فرمایا امت کی نگاہ جیسے ہی وابس پلٹی کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو اسکبار نہ ہو جس کی آنکھوں میں سے آسو نہ رہے ہوں یہ ایک نوجوان غازی المدین سہید رحمت اللہ علیہ نوجوان ہے اکی سال کی عمرہ بیٹھا ہے سید میں اپنا پیان ختم کر کے لوگ سارے روتے ہوئے چلے گئے لیکن یہ نوجوان ایسا تھا سیدہ تعالیٰ صاحب بخاری بھی اپنی آرام گاہ میں چلے گئے لیکن یہ غازی المدین ایسا نوجوان تھا اس کو ہوش ہی نہیں تھا کہ میں آج کہاں بیٹھا ہوں اللہ اکبر نہیں جانتا تھا غازی المدین راج پال کون ہے نہیں جانتا تھا کتاب کیا لکھی ہے نہیں جانتا تھا گساخی کیا ہوئی ہے بلکل انپڑک نوجوان تھا لیکن اس کے جو بخاری کے الفاظ تھے بخاری نے کہا وہ دیکھو امہ آئی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے مسلمانوں کے پاس چل کے آئی ہے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اس نے کہا فیصلہ کیا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے کہ یا غازی المدین رہے گا یا راج پال کتہ رہے گا یہ نوجوان روتے روتے اٹھا رات کو گھر پہنچا چھوڑا اٹھا کر اس کو رگڑ کر اس کی دھار تیز کر رہا ہے ماں اٹھی ماں نے آ کر پوچھا بیٹا علم الدین کیا بات ہے تیری تو شادی ہونے والی ہے تیری تو ہم شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں اور تو یہ چھوڑا تیز کر رہا ہے خیر تو ہے کہنے لگا اممہ آج جو سیدہ اللہ شاہ بخاری کے جملے میرے کانوں میں پڑے ہیں اب مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتے نے حملہ کیا ہے آج میں نے تحیہ کیا ہے کہ آج اس کتے کو نہیں چھوڑوں گا اللہ شاہ بخاری اممہ نے کہا علم الدین میں تو تجھے بیکار سمجھتی تھی میں تو تجھے سمجھتی تھی تُو کسی کام کا نہیں یاد رکھنا تُو جا یا تو اس کتے کو جہنم واصل کر کے آنا یا اپنا سر کلم کرا کے آنا اگر تُو ویسے آ گیا تو میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی دعا کرو اللہ آج ہمیں بھی ایسی ماہ اطاف فرمائے عزی المدین شہید رحمت اللہ علیہ فرمائے چار دن تک وہ دکان دیکھتے رہے جگہ دیکھتے رہے اس کا پیچھا کرتے رہے اس کے پاس آتے جاتے تھے یہ مارچ کے انڈ کے اندر یہ جلسہ ہوا تھا فرمائے یکم اپریل کو غازی المدین شہید پہنچا اس کی دربہ اس کی دکان کے اوپر راجبال وہاں بیٹھا ہوا تھا جا کر غازی المدین نللکارہ اس نے کہا اے راجبال تُو نے میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے اوپر حملہ کیا ہے میں تجھے وارننگ دیتا ہوں تُو اس سے باز آجا کتاب کو تلف کر دے اپنے اس سے توبہ کر کے معافی مانگ لے راجبال نے سمجھا فشائد کی دربہ کی ہے یہ چھوک رہا ہے میرا کیا کر لے گا یہ تو کمزور اور نعیف سا بچہ ہے یہ میرا کیا کر لے گا لیکن اللہ کی قسم اس کو کیا پکا جس کے دل کے اندر اس کے رسالت ہوتا ہے وہ پھر ان چیزیں کو نہیں دیکھا کرتے اس نے کہا تو میرا کیا کر لے گا آئے غازی المدین نے وہی چھوڑا نکالا چھوڑا نکال کر دوڑ کر اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو لٹا کر اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا سینے کے اوپر بیٹھ کر اس نے اس چھوڑے سے وار کیے جب تک اس کو یقین نہیں ہو گیا کہ یہ کتہ جہاں نمواصل ہو چکا ہے اس وقت تک اس کے سینے سے نہیں اٹھا اس راجبال کے ایک ملازم نے جا کر وہاں نارکلی تھانے کے اندر اطلاع کر دی اس بات کی اور غازی المدین شہید بھاگا نہیں پولیس آئی اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو کوئی بات نہیں ہے میں بھاگنے والا نہیں ہوں مجھے یہ ہاتھ دھولینے دو خون سے مجھے ہاتھ ساف پر لینے دو میں تمہارے ساتھ ساتھ چلا جاؤں گا غازی المدین شہید بھاگا نہیں پولیس آئی اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو کوئی بات نہیں ہے میں بھاگنے والا نہیں ہوں مجھے یہ ہاتھ دھولینے دو خون سے مجھے ہاتھ ساف پر لینے دو میں تمہارے ساتھ ساتھ چلا جاؤں گا غازی المدین شہید بھاگا یہ وقت تھوڑا ہے میں مزید مختصر کرتا ہوں فرمایا مجسٹریڈ نے نہ کیس سنا نہ کچھ کیا غازی المدین کی فرمایا پھانسی کا اس نے آرڈر جاری کر دیا ہائی کورڈ کے اندر انہوں نے درخواست دی مسلمانوں نے وہاں سے بھی ہوئی فرماسی کا آرڈر پھر مسلمانوں نے سوچا بڑے بڑے وقالہ کو بولایا بڑے بڑے وکیلوں کو لائے گیا بڑے بڑے وقالہ اس میں سے نامی گرامی وکیل اس وقت قید عظم محمد علی جناتھ اس کو بھاری بھر کم فیز دے کر لائے گیا اور بھی وقالہ کے ایک ٹیم تیار کر کے سامنے ان کو بٹھایا گیا وہ سپریم کورڈ کے اندر وہ اپنا یہ مقدمہ لے کے گئے وہاں مقدمہ چلا لیکن کوئی ظاہری صورت ایسی نظر نہیں آتی تھی اللہ حوات پر اس کے علاوہ فرمایا جب غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر میاں والی میں تھے سب سے پہلے ان کی ملاقات کرنے کے لئے قاضی احسان عمد سجابادی رحمت اللہ علیہ پہنچے قاضی صاحب نے جا کر پوچھا علم الدین کوئی تکلیف تو نہیں ہے علم الدین کوئی مسئلہ تو نہیں ہے غازی المدین رونے لگا آنکھوں میں سے آسو آگے کہنے لگا تکلیف تو مجھے باہر تھی جب سے یہاں آیا ہوں میں تو بڑا خوش ہوں فرمایا وہ کیسے کہنے لگے آپ کو نہیں بتا روزانہ رات کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوتی ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دودھ پلاتے ہیں کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہد دل کھلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے سینے سے لگاتے ہیں کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماتہ چومتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الدین ابھی یہ تیرے تکلیف کے تھوڑے دن ہیں تھوڑے دنوں کے بعد جب تجھے فاسی ہوگی گھبرہ میں نہیں ہے جیسے ہی تیری یہاں گردن کٹے گی آگے میں اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ تیرے استقبال کروں گا تو جبکہ اس کی اور صورت نہیں بنی وکیل کی آغازی المدین کے پاس کہنے لگا ایک بیان ہے وہ میرے کہنے کے اوپر دیرن دینا تیرا کام ہے تو یہ یہاں سے چھڑا لینا میرا کام ہے کہنے لگے کیا بیان ہے کہنے لگا تو یہ بیان دے کہ جب سیدہ تعالی شاہ بخاری نے وہ بیان کیا تھا ان کا بیان ایسا تھا میں اپنے ہوش میں نہیں رہا تھا میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا مجھے ہوش نہیں رہا تھا اسی بھی ہوشی کے عالم میں جا کر میں نے اس راجبال کا کام تمام کر دیا آجی المدین کی آنکھوں میں ہاتھ سوانے لگے کہنے لگا وکیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں ساری زندگی میں بھی ہوش رہا ہوں مجھے تو ہوش بھی صرف اسی وقت آیا میں تو ہوش میں اسی وقت آیا تھا پھر فرمایا حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے میں سو رہا تھا حضور علیہ السلام نیند کے اندر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر اپنی جھولی مبارک میں رکھ کر فرمایا علم و دین گھبرانے کی ضرورت نہیں کل اگر تجھے پھانسی ہوگی ادھر تجھے پھانسی ہوگی ادھر تیرا جنت کے اندر انتظار ہو رہا ہے غازی المدین شہید کو اکتیس اکتوبر انیس سو انتیس کو فانسی دے دی گئی وہ شہید ہو گئے اس کے بعد وہ کیونکہ انگریز کی حکومت تھی اس حکومت والوں نے ان کی میت کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا کیونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا چھپکے سے رات کے وقت کہیں ایسی جگہ جا کر میت کو دفنا دیا کہ کسی مسلمان کو پتہ نہیں چلا مسلمان پریشان مسلمان کے بڑے بڑے لیڈر جن میں علماء اقبال رحمت اللہ علیہ بھی تھے حضرت مولانا زفر علی خان رحمت اللہ علیہ بھی تھے حضرت مولانا عمداد اللہ رحمت اللہ علیہ بھی تھے حضرت مولانا شفیر رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور بھی بڑے بڑے علماء تھے بڑے بڑے اقابلین ان کا وفاد جا کر انہوں نے گورنر پنجاب سے بات کی ان کو کہا کہ دیکھو وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے میربانی کرو ان کی میت ہمیں واپس کر دو بڑی بیس مباسے کے بعد اس نے ایک شرط رکھی اس نے کہا یہ جتنے کابیرین آپ ہیں مجھے اس کا یہ وعدہ کرے کہ ہم میت دے دیں گے جنازے کے اوپر یہ جنازے کے بعد کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوگی تو ہم میت حوالے کر دیں گے انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک وفد گیا مسلمانوں کا میاں والی جیل کے اندر وہاں میاں والی سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک جگہ ان کی میت کو دفنایا گیا تھا چودہ دنوں کے بعد ان کی میت کو نکالا گیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چودہ دن کے بعد ان کی میت ویسے ہی تازی کی تازی تھی اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی اس کو غسل دیا اور اس کے چہرے سے ابھی بھی پانی ٹبک رہا ہو میاں لے کے آگئے اب مسئلہ ہے غازی المدین کیونکہ یہ میڈیا کا تو دور تھا نہیں وہاں اس وقت کسی قسم کا کوئی میڈیا نہیں تھا کوئی سوچل میڈیا نہیں تھا کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا اب ان کی اممہ کو اممہ جان کو کیسے بتایا جائے جنازہ لے کر جایا گیا کہ اممہ جان برداز نہیں کر سکے گی جنازہ رہے کر رکھ دیا گیا اممہ جان غازی المدین آیا ہے اللہ کو پیارا ہو چکا ہے لوگ رونے لگے باہر کھڑے لوگ رو رہے اممہ نے پوچھا یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے اممہ آج تیرا بیٹا شہید ہو گیا فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ماتے کے اوپر بوسہ دے کر فرمایا بیٹا میں تو تجھے نکمہ سمجھتی تھی فرمایا تُو نے تو وہ کام کر کے دکھایا جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے تُو نے تو ہمارا سر فقر سے بلند کر دیا کہا ہم ماباہر نکل کے دیکھو لاکھوں لوگ آئی ہیں ان کے جنادے کے اندر اللہ اکبر ہے فرمایا لاہور کی تاریخ کے اندر دس بارہ کلومیٹر کے فاصلے کے اندر پوری کی پوری انسانیت نظر آتی تھی یہ لاہور کا بہت بڑا جنازہ تھا اس وقت جنازہ پڑھنے کے بعد علمہ اقبال بول اٹھا اور یہ وہ خجنسیب آدمی ہے جس کو علمہ اقبال جیسے شائر مسرک نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتا رہا تھا اور علمہ اقبال رو کے کہنے لگے کہا ہم جیسے پڑے لکے رہ گئے یہ ترکھانوں کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا حضرت محلنا زفر علی خان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے رو رہی ہیں رو کے کہہ رہی ہیں کاس کاس اس جگہ آج زفر علی خان ہوتا تو میرے بھائیو دوستو اور بزر کو یہ یاد رکھنا اگر تم نمازی ہو عبادت گزار ہو تحجت گزار ہو حاجی ہو عمرہ کرتے ہو ہر سال لیکن کسی مرزائی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے کسی مرزائی کے ساتھ تمہاری یاری ہے کسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ کسی بھی ختم نبوت کے منکر کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے رب اکبر کی قسم ہے یہ ساری کے ساری عبادات تیرے موہ کے اوپر مار کر تجھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا آج یہاں مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کرو حضور کی عصد کے لئے جان دینی پڑے تو قربان کریں گے سارے بولو قربان کریں گے حضور کی عزت کی خاطر جان دینی پڑے قربان کریں گے مال دیں گے اولاد کو قربان کریں گے بیوی کو بیوہ کرائیں گے بچے یتیم ہوئے تو یتیم کرائیں گے انشاءاللہ آج آپ نے جو مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے کیامت والے دن جس نے سچا وعدہ کیا ہے یہی اس کا وعدہ کیامت والے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کا سبب بنے گا اور ایک بات آج فرانس کے کتوں نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ایک وعدہ کرو کہ فرانس کی کوئی بھی پروڈیٹ ہم استعمال نہیں کریں گے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اور ہر نماز میں ہر دعا میں جب آپ ہاتھ اٹھائیں یہ دعا مانگ کریں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتوں کو تباہ اور برباد فرما اتنا تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان علیہ السلام